اسلام علیکم امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گی میرا نام ڈاکٹر عمران ہے اور میں آرلنڈ میں ایسے ڈاکٹر جاپ کرتا ہوں اس ایسے میڈیکل ریجسٹرہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور اس ویڈیو میں جس ٹراپک پر میں بات کروں گا وہ اس کے بارے میں بھی بہت سارے لوگ نے پوچھا ہے اور بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آرلنڈ میں ایکسپینسز کیا ہے یہاں کے ایکسپینسز کیسے ہیں اور روزمرہ زندگی کے جو چیزیں ہیں وہ مہنگی ہیں سستی ہیں اور ہاؤس رنٹ کیسا ہے باقی جو خرچے ہیں وہ کیسے ہیں اور کتنے ہیں تو اس کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوسکیں آہ ٹراپک پر میں یہ ہے کہ یہاں کے مہنگ سر پارٹ اوب ایکسپینسز ہے وہ ہاؤس رنٹ ہے یعنی گر کا کرایا آپ جس گر میں جس اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں تو وہاں اس کا کرایا جو ہے وہ مہنگ سر پارٹ اوب ایکسپینسز ہے کیونکہ آپ نے زیادہ تر سہیدری کا جو بڑا حصہ ہے وہ اس میں دینا ہوتا ہے رنٹ میں اور یہ پچھلے سال دو سال میں رنٹ کافی پڑ گیا ہے اس سے پہلے دو سال پہلے کی بات ہے کہ اگر اس میں دو تین کمرے ہوتے ہیں اور کچن ہوتا ہے ایک لاؤنچ ہوتا ہے وہ تقریباً سینٹ سیون ہنڈر یا ایٹھ ہنڈر یوروز بھی ملتے تھے منتلی اس کی اس کا جو رنٹ تھا وہ سیون ہنڈر ایٹھ ہنڈر یوروز تک تھا لیکن وہ گر جس وہی گر یعنی اس میں دو تین کمرے ہو ایک لاؤنچ ہو ایک کچن اس کا کرایا ہر جگہ تقریباً وہ ہزار سے اوپر ہے بھی بارہ سو تیرہ سو گیارہ سو تو بارہ سو کے قریب مل جاتا ہے ایسا گھر فیملی کے لیے جو لوگ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں ان کو تو دو تین کمروں والا گھر چاہیے ہوتا ہے یا اپارٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے تو اس میں اس کا کرایا تقریباً بارہ سو روپے بارہ سو یوروز ہوتے ہیں آج کل اور پھر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس پارٹ اوپ دی کنٹری میں رہتے ہیں اگر آپ کا علاقہ ایسا ہے جو ڈبلن سے کافی دور ہے اور دور دراز علاقہ ہے تو وہاں پہ رنٹ تھوڑا سستہ ہے اور جو میجر سٹیز ہے جیسا کہ ڈبلن ہے کارک ہے لمرک ہے گالوے ہے تو یہاں پہ رنٹ کافی زیادہ ہے ڈبلن میں تو آپ کو دو ہزار سے کم کچھ ملتا ہی نہیں یا اپارٹمنٹ ہو یا ہاؤس ہو دو ہزار یورو سے کم نہیں ملتا ہاں اگر آپ ایک کمرہ لینا چاہتے ہو تو اس کا رنٹ بھی پھر کم آ جاتا ہے آٹھ سو ہزار یورو کے قریب ہوتا ہے لیکن آپ کو یہ چیز زین میں رکھنا چاہیے کہ یہاں پہ رنٹ کافی زیادہ ہے اور میں گھر میں رہتا ہوں جس میں دو تین کمرے گھر کی ویڈیو بھی یوٹیوب پہ پڑھی ہے میری چینل پہ اور اس کے لئے میں بارہ سو پچاس یوروز پہ کرتا ہوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میجر پارٹ اوپ ڈے ایکسپینس جو ہے ایکسپینس جو ہے یہاں پہ وہ ہاؤس رنٹ ہے اگر آپ سنگل ہے اور ایک کمرے میں آپ کو مینج کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو پانچ سو سے لے کر چیز سو سات سو تک بھی مل جاتا ہے ایک کمرہ اور اگر آپ کے پا آپ کی فیملی ہے اور آپ کو دو تین کمرے چاہیے ہوتے ہیں تو اس کے لئے آپ ہزار سے اوپر ہی ملے گا آپ کو بارہ سو تیرہ سو چودہ سو روز میں رنٹ پہ آپ کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ جو ایکسپینسز ہے وہ اتنے نہیں ہے کہ آپ کے جو گراسریز ہے اور کانی پینے کی اشیاء ہے وہ اتنے مہنگی نہیں ہے یہ سستے ہیں تو اگر فر ایزامپل دو بندے ہے ایک فیملی ہے دو بندو کی یا تیر بندو کی تو میرا خیال ہے کہ میکسیمم اگر بہت زیادہ خرچہ ہو جائے تو ہزار یورو تک نہیں ہوتے ہزار سے کم ہی ہوتے ہیں جو گراسریز بغیرہ اس پر خرچہ جو ہوتا ہے وہ ہزار یورو سے کم ہی ہوتا ہے اور اگر آپ سنگل ہے تو تو آپ چار پانچ سو یوروز میں بھی کر سکتے ہیں ہمانتلی لیکن اگر اگر دیپنڈز اون آپ کی طرح کی زندگی آپ پر گزارتے ہیں جتنے زیادہ آپ مطلب خرچے کرتے ہیں اتنا بجت کم ہو جاتے ہیں تو اس حوالے سے آپ پر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ کس طرح کی زندگی آپ پر گزارتے ہیں جو لیکن جو نورمل لائف ہے وہ تقریباً دو بندوں کے لئے دو تین بندوں کے لئے ہزار یوروز یا اس سے کم جو گراسریز ہے اور جو کانے پینے کی چیز ہے یا جو بھی ہیں نا جو بھی ہے اس میں سب کچھ آ جاتا ہے آپ کے پاس ایک لڑی ہے تو اس کی پیٹرول بھی اسی میں آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ سنگل ہے تو چار پانچ سو یوروز بھی آپ کا گزارہ ہو جاتا ہے یہاں پہ آسائنی سے ہو جاتا ہے مطلب سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے اسی بجٹ میں اور یہاں کے پھر الیکٹرسٹی بھی لا جاتا ہے تو وہ ایک سنگل بندے کے لئے وہ تو پچاس سے سو یوروز پر منت ہوتے ہیں اور فیملی کے لئے ون فیپٹی تو ٹو ہنڈر یوروز پر منت وہ آپ کے ہوتے ہیں آپ کو پیہ کرنے ہوتے ہیں تو اگر فار ایزامپل آپ کی پینتیس سو سیدری بن جاتی ہے تو اس میں آپ یہ کریں کہ ہزار یورو آپ کی پر ایزامپل ہزار یوروز رینٹ ہو گئے آپ کا اور ایک ہزار یا اس سے توڑا کم آٹھ سو وہ دوسری خرچے ہو گئے تو پھر بھی آپ کو تقریباً پندرس اور اٹھار سو یوروز تک بچ جاتے ہیں منتلی لیکن یہ کوئی فکسٹ ویلیو نہیں ہے آپ لوگوں کی لائف سٹائل پر ڈپنٹ کرتا ہے جتنے زیادہ خرچے اتنا بچت کم تو آپ اپنے حساب سے اندازہ لگا لیں یہ ایک رفلی ایک ایڈیا تھا میں آپ لوگوں کو بتا دیا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں بھی بات کریں گے جس ٹرپک بھی آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں بات کروں تو آپ لوگ کمنٹ کریں اور میں انشاءاللہ اس ٹرپک بھی بات کروں گا نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ